بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر کے آن لنگ ٹونٹی تھرڈ لیکچر میں آج ہم نے ویلینس شیل الیکٹرون پیر ریپلیشن تھیری کے یہ تھیری ہے کوئی لاؤ نہیں ہے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا آج ایک ڈیفرنٹ طرح کے مولیکیولز پڑھنے ہیں جنہیں ابی فور ٹائپ مولیکیولز کہتے ہیں جس میں فور الیکٹرون پیرز ہوں گے الیکٹرون پیر دو طرح کے ہوتے ہیں لاؤنڈ پیر اف الیکٹرونز اینڈ بانڈ پیر اف الیکٹرونز ان میں چار الیکٹرون کے پیر ہیں کبھی چاروں کے چاروں بانڈ پیر ہوں گے کبھی ایک لاؤنڈ پیر ہوگا تین بانڈ پیر ہوں گے کبھی دو لاؤنڈ پیر ہوں گے دو بانڈ پیر ہوں گے اے بی فور ٹائپ ویڈ زیرو لاؤنڈ پیر اگر لاؤنڈ پیر زیرو ہے تو بانڈ پیر سارے کے سارے کیا ہوں گے چار تو جتنے بانڈ پیر ہوتے ہیں اتنے بسیکلی بانڈ بھی ہوتے ہیں اگر بانڈ پیر چار ہے تو اس کا مطلب بانڈ بھی چار ہے next AB4 type with one لان پیر تو اس مولیکیول کی جو میکٹری کے اندر جو ایک جگہ ہے اس کو اککوپائی کرے گا ایک کارنر کو اککوپائی کرے گا ایک لان پیر سمجھ لے ایک لان پیر بھی بزاتے خود کیا ہے ایک الیکٹرون کا پیر ہے اور ایک الیکٹرون کا پیر کیسا بیہیو کر رہا ہوتا ہے ایک بانڈ جیسا ہی بیہیو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بانڈ بھی کیا ہے two electrons the bond is also two electrons کوویلنٹ بانڈ بسیکلی دو الیکٹرون ہی ہوتے ہیں لان پیر ایک ہوگا بانڈ پیر تین ہوں گے total الیکٹرون پیر کتنے ہوگے پھر چار ہوگے AB4 type with two لان پیر دو لان پیر ہوں گے آسان ہے یہ اب لان پیر بھی دو اور بانڈ پیر بھی دو یہ AB4 type کی بنیادی تین اقسام ہے جن کو اب ہم study کرنے لگیں the very first is AB4 type with zero لان پیر of electron لان پیر کوئی نہیں ہے سارے کے سارے بانڈ پیر the best example is a CH4 methane کا مولیکیول another one is SiCl4 silicon کا لورائل مولیکیول کا بننا سیکھتے ہیں last lectures میں یہ باتیں ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں لان پیر کیا ہوتے ہیں بانڈ پیر کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس ہے carbon atomic number ہے six electronic configuration 1s2 electronic configuration 2s2 اور 2p2 چھے الیکٹرون پورے ہو گئے 1s2 یہ تو بانڈنگ میں حصہ نہیں لے گا پہلا شیل K دو الیکٹرون maximum یہ اس کی بات ستم ویلنس شیل کون سا ہے دوسرا شیل دوسرا ہے تو سب شیل بھی کتنے ہیں دو کون کون سے S اور P S میں کتنے الیکٹرون آئے دیکھیں دو P کے مزید اسی وقت تین سب شیل بنا لیا کریں تین آربیٹل بنا لیا کریں سب شیل کے P2 دو الیکٹرون الگ الگ فیل کرنے یہ ہے ground state جس میں الیکٹرون paired نظر آتے ہیں جب بانڈ بننے شروع ہوتے ہیں بانڈ بننے کا عمل انرجی کو ریلیس کرواتا ہے Energetics of بانڈ فارمیشن میں آپ کو پڑھا چکا ہوں جب بانڈ بنانے کے لیے ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو انرجی کیا کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں وہ الیکٹرون اسی انرجی کو absorb کر کے الیکٹرون 2S میں سے کدھر جمپ کر جاتا ہے 2P میں اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کا انرجی لیول بدل گیا یہ بھی دوسرے شیل کا حصہ ہے S اور یہ بھی دوسرے شیل کا P حصہ یہ S سب شیل ہے یہ P سب شیل ہے تو الیکٹرون 2S سے کدھر چلا گیا 2P میں چلا گیا 2P کے کون سے orbital میں 2PZ میں اب ذرا انپیڈ الیکٹرون دیکھی کتنے ہیں چار انپیڈ الیکٹرون اور اگر انپیڈ الیکٹرون اب چار ہیں یہ excited state کہلاتی یہاں بھی ایک bond بن سکتا ہے یہاں بھی ایک bond بن سکتا ہے یہاں بھی اس کے ساتھ بھی یہاں اس کے ساتھ بھی bond بن سکتے یہ bond کون سے ہوں گے electron share ہوں گے ایک hydrogen آیا electron share کیا یہ bond covalent ادھر بھی bond covalent ادھر بھی bond covalent ادھر بھی bond covalent electron ہوگے share ایک electron hydrogen 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 configuration 1 s 1 electron ایک ایسے electron لے گا نہ دے گا نہ carbon electron لے گا نہ دے گا بلکہ electrons share کروا لیں گے اور bond بنے گا covalent bond کیا بن گیا ch4 اب جب ch4 کو دیکھا گیا ch4 میں exact angle 109.5 اور molecule کا structure جب discuss کیا گیا تو ہمیں کہتے corner کو جوڑے کیسا structure بنا tetrahedral structure بن گیا آپ کے پاس with the regular angles of 109.5 which are arranged as a definite position in a space تو یہ آپ کے پاس tetrahedral geometry آپ کو مل گئے just like the behavior of SICL4 یہ carbon کی ہی group کا ہے carbon کے ہی group کا ہے carbon silicon german stannic stannic pulumbic pulumbis جسے ہم اب discuss کر کے ہٹیں تو یہ carbon سے نیچے کیا آتا ہے silicon جو electronic configuration اس کی ہے اس کا valence shell 2s2 2p2 اس کا 3s2 3p2 باقی electronic configuration same ہے صرف ایک shell کا اضافہ ہوتا ہے number of unpaid electron بھی ویسے ہی electron bond بنانے کی tendency بھی same ہے اس کا structure structure کیسا ہوگا tetrahedral geometry یہ دیکھیں ان کے bonds کو ملائیں یا baroni atoms کو ملائیں تو geometry کیسی بنتی ہے tetrahedral geometry اب ایسی molecules میں ہمیں کوئی lon pair نہیں ملتا اگر lon pair نہیں ہے repulsion نہیں ہے اور تمام atoms اپنی position پہ constant ہے لیکن اگر یہاں کہیں lon pair ہوتا تو اس نے کیا کرنا تھا ان bonds کو اندر کی طرف merge کروانا تھا آگے وہ example بھی ہم نے دیکھنا ہے جس میں ایک lon pair آنے والا ہے these examples are zero lon pair all are four bond pair دو electron دو کتنے electron pair چار کون سے lon pair نہیں یہ سارے bond pair to the very next example is a ab 4 type which can also be written as ab 3 e even بھی لکھ پھر بھی ٹھیک ہے even stand for electron pair this electron pair is lon pair نظر یوں ہی آئے گا geometry میں کیسا ہو گا tetrahedral ہی ہوگا tetrahedral bend ہو جائے گا تھوڑا سا میں نے بتایا کہ ایک lon pair بزاتے خود بھی جگہ occupy کرتا ہے اور اس کا behavior بھی بھی بانڈ جیسا ہے lon pair کا behavior geometry کے اندر بھی کیسا ہے پورے بانڈ جیسا نس 3 دیکھتے ہیں جی اس نے تین bond بنائیں electronic configuration آپ کو آنی چاہیے اس کے پاس 3 unpaired electron ہے پی کے اندر اور دو اس کے پاس electron paired ہیں s کے اندر جن کو ہم lon pair بتا چکے electronic configuration آپ draw کر لیں خود اب nh3 نے کیا کیا یہ lon pair تھا اس نے 7 electrons کو کیا جو bond pair ہیں ان کو bend کر وایا تھوڑا سا اندر کی طرف موڑا کیوں کیونکہ electron کے پاس ان کے پاس negative charge اور یہاں پہ جو bond pair electrons ہیں ان پاس بھی negative charge اس نے اس کو bend کر وایا ادھر سے بھی bending ادھر سے بھی repulsion show کروائی now the very important question and very important example ns3 اور nf3 وہ اور سے سنیئے گا اسے دونوں تقریبا ایک جیسے نظر آتے ہیں یہاں بھی اس کے پاس ایک lon pair یہاں بھی nf3 میں بھی ایک lon pair اب question یہ ہے کہ nf3 کا bond ہے وہ مزید shot ہو جاتا اور 102 2 پہ fall کر جاتا 10 2 پہ fall کر تا reason اور سے دیکھئے گا جب آپ nitrogen to fluorine دیکھتے ہیں bond nitrogen to fluorine nitrogen to fluorine bond nitrogen to fluorine bond fluorine is the most electron activity with 4.0 electron activity 4.0 electron activity 4.0 electron activity electron activity زیادہ ہونے بدہ سے bond زیادہ polar ہوگا this bond is most polar تو یہ جب bond زیادہ polar ہے تو یہ جو لون پیر ہیں یہ بھی کیا ہوں گے کھینچے جائیں گے nitrogen کی طرف کیونکہ nitrogen کے electron کو کون کھینچ رہا ہے fluorine کیوں کھینچ رہا ہے کیونکہ اس کی electron activity اچھی ہے تو اس کے لون پیر ہیں یہ بھی کس کی طرف کھینچے جائیں گے nitrogen کی طرف جب nitrogen کی طرف کھینچے جائیں گے لون پیر nitrogen کے بہت پاس آ جائیں گے اور جب nitrogen nucleos کے بہت پاس آ جائیں گے تو وہ ساتھ والے electrons کو strongly repel کریں جب وہ تھوڑے سے دور تھے ساتھ والے electron سے دور تھے تب repelition کم تھی جب فالورین نے nitrogen کے electron کو کھینچا تو ساتھ ہی لون پیر کو بھی کھینچ لیا جب لون پیر کو کھینچ تو لون پیر nitrogen کے بھلکل پاس آ گیا جب یہ لون پیر nitrogen کے پاس آ گیا تو electron to electron repulsion زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے جو باند تھا وہ مزید بیند کر گیا and the bond further reduced from 109.5 to 107.5 till to the ammonia end then in the NF3 nitrogen trifluoride it is further reduced and reduced to the drop to the angle of 102 degree تو AB3 type AB4 type میں ہم نے پہلی جو example پڑھی وہ with no لون پیر اس example میں جمیتری پھر آپ کو کیسی نظر آئے گی جمیتری دیکھیں جمیتری یوں ہی نظر آئے گی جس طرح یہ بلکل tetrahedral ہے لیکن تھوڑی سی bend bend کا مطلب یہ angle 109 نہیں ہے 107.5 ہے سٹرکچر تھوڑا سا bend ہے اندر کو موڑا ہوا ہے لیکن geometric tetrahedral bend post bend ہے اس سے بھی زیادہ bending ہے اور یہ تقریبا premital geometry ہے مخروطی شکل کی trigonal premital geometry ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسی نظر آئے گی آپ کو trigonal premital geometry نظر آئے گی مخروطی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ bending بہت زیادہ ہو چکی اب یہاں پہ arrangement of bond pair اور long pair arrange وہ کیسے tetrahedrally tetrahedrally کا مطلب چاروں corners پہ پہلا corner دوسرا corner تیسرا corner چوتھا corner electron tetrahedrally ہی ہے لیکن arrangement تھوڑی سی اندر کو جانے کی ودا سے اس کی geometric ایسی ہوگی trigonal premital trigonal geometry کیا ہوتی ہے وہ geometry جس میں کوئی ایک atom تین atom سے surround ہو جائے یہ نہیں کہ ان کے درمیان angle کے ہے never just when central atom is surrounded by three of the other atoms then the geometry that is set to be trigonal پھر trigonal کی مختلف حالتیں ہیں کبھی trigonal premital ہوتی ہیں کبھی trigonal biprimidal ہوتی ہیں کبھی trigonal square ہوتے ہیں کبھی trigonal کوئی کبھی trigonal کوئی یہ geometric ایسی ہے one nitrogen is surrounded by three fluoride three fluorine atoms it is trigonal لیکن اگر آپ اس کی شکل کو دیکھیں تو یہ کیسی بن رہی ہے مخروطی premidal shape بن رہی ہے geometry کیسی ہے trigonal premidal arrangement of long pair and bond pair ان کی arrangement کیسی ہے tetrahedral چار corners پہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا arrangement tetrahedri ہے لیکن geometry کیسی بن گئی trigonal premidal geometry arrangement is still tetrahedral bend and geometry is trigonal premidal next to it we are going to form the ab4 type ab4 type aisi جس میں 2 long pair of electrons e2 mean show کروا گئی e2 means 2 long pair ab2 mean 2 bond بہترین example ان کی water کبھی water پڑھتے ہیں اب تدائی classes سے اور یہ بھی بتایا گیا اس میں کتنے long pair ہیں دو long pair ہیں یہ long pair آپ نے کبھی پڑھا تھا long pair to long pair repulsion is maximum اور molecule یہ کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں کو دور سے دور رکھے تو جب ان کو دور سے دور رکھے گا تو ادھر والا الگ repel کر رہا ہے اس bond angle کو یہ الگ سے repel کر رہا تو اگر یہ long pair نہ ہوتے میں آپ کو بس ایک structure پروائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی long pair نہ ہوتا تو کیا ہوتا water structure linear ہوتا ایک long pair ہوتا تو کیا ہوتا water structure تھوڑا band ہوتا زیادہ band نہیں جس طرح بی cl2 کو ہم نے دیکھ سوری اس سے related جو ہم نے جو لیا تھا pbcl2 اب اگر water میں ایک long pair تو bending تھوڑی ہے long pair ایک اور کر دو یہ دیکھ long pair ایک اور کر دیا bending مزید زیادہ ہو جائے تو اس لئے جو water structure 107.5 فلورین کے case کے علاوہ لیکن water کے اندر long pair 2 آگئے تو further reduce to 104.5 degree اس سے related بتایا ہوئے میں water نظر تو آتا ہے ab2 ٹائپ میں ابھی explain کر ہٹا ہوں لیکن یہ ab2 ٹائپ نہیں ہے ab4 ٹائپ ہے کیونکہ اس کے پاس دو bond پیر ہیں اور دو جس میں کچھ faulty assumptions ہیں یہ بھی ہمیں یہ نہیں بتاتا جو ہمارے پاس ویس پر تھی رہی ہے یہ bond کا بن نہیں بتاتا bond کی arrangement نہیں بتاتا یہ نہیں بتاتا کہ electron share کیسے ہوتا ہے یہ نہیں بتاتا کہ orbitals ہیں for example hydrogen 1s1 ہے اس سے related hydrogen جب ملتا ہے کالورین کے سوری اس کے ساتھ carbon کے ساتھ تو carbon کے جو electron ہے وہ p میں پڑے ہیں unpaid electron اب یہ s اور p آپ اس میں overlap کیسے کرے گا یہ اس کو information provide نہیں کر پایا ان کے symmetry کو explain نہیں کر پایا ان شاء اللہ وہ next lecture میں جب ہم vbt study کریں تو باقی باتیں ہم اندھر study کرتے ہیں اللہ حافظ